مدینہ کو عرض ہوئے دید زندہ رکھے ہیں نجانے کب کا گنہگار مر گیا ہوتا مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ حافظات کی محبتوں کا میں جو پیچھے میرے بڑے بھائی ہیں میں ان سے گزارش کرنا ہوں کہ آپ لوگ آگے آجائیں آگے بچے ہیں بچوں کو پیچھے کرنے حافظات آگے آجائیں سرخ روح ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں زندگی کو نیا انوان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا ہر بچہ صدا دیتا ہے ہم محمد کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں یہ میری قوم کا ہر بچہ صدا دیتا ہے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اب ایک مرد اور دونے ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ بھائی قاری قلعہ مصطفیٰ نے حضور کی آمد آمد کے تعلق سے کئی شہر آفظات کو سنائے میں ایک شہر سناتا ہوں وزا سمات کرے کہ بزمی شہر امم کے طلبگار آئے ہیں اس چیز پر علمائی کرام بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کی دعاوں کا سارا لے کر آفظاتے پہجا رہا سمات کریں بزمی شہر امم کے طلبگار آئے ہیں محفل میں مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں بزمی شہر امم کے طلبگار آئے ہیں محفل میں مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں ارے چادتار و حسن کی خیرات ماغ لو بی آمینہ کی گود میں سرکار آئے ہیں اے چادتار و حسن کی خیرات ماغ لو بی آمینہ کی گود میں سرکار آئے ہیں اور دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہیں دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہیں یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہیں بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمینہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں بی بی مریم کو ملے صاحبِ انجیل مگر آمینہ گودھ میں قرآن لیے بیٹھی ہیں اب آئیے اسی خوبصورت ماحول میں میں ناتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے حافظات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں شاعرِ حردل عزیز شاعرِ سنت بلبلِ باگِ مدینہ واسفِ شاہِ حُدہ حضرت مولانا قاری میراز پیدی صاحب طبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمائیک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مراب کو نمازِ آئین دے کے استقبال کر لیں دونہ ہوتوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنئین ملاد النبی رسمِ جشتارِ بندی فیضانِ حضور شعب العلیہ علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت محترم بولیے محتشم بولیے ان کو مدہِ شاہِ امم بولیے جس قلم سے لکھی جائے نعرے نبی اس قلم کو رئیس القلم بولیے